بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیپٹل ٹاک میں خوش آمدیت آج یوم مئی ہے اور بہت سی سیاسی جماعتیں بہت سی سیاستدان جو ہیں وہ مزدوروں کے حقوق کے لیے انہوں نے بلند و باگ دعوے کیے تقریر کی جلسے جلوس بھی کیے لیکن اصل بات یہ ہے کہ اس وقت جو ہر عام پاکستانی ہے وہ یہ سوچ رہا ہے کہ دو مئی کو سپریم کورٹ میں کیا ہوگا اس کا تعلق صرف پاکستان کی حکومت کے مستقبل کے ساتھ نہیں ہے بلکہ ہر پاکستانی کے مستقبل سے ہے تو مزدوروں کے حقوق پہ بھی بات کریں گے لیکن اصل جو صورتحال ہے اس وقت پاکستان میں ایک سیاسی اور عائنی بہران ہے اس پہ بھی بات کریں گے اور آج گفتو کے لیے ہم نے دعوت دیا ہے وزیر دفعہ جناب خواجہ محمد آصف صاحب کو خواہی صاحب بہت بہت شکریہ خواہی صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو کچھ دن پہلے چودری پرویزدائی صاحب کے گھر پہ لاہور میں بکتر بند گاڑی سے ان کے گھر کا دروادہ توڑا گیا تو پنجاب کی نگران حکومت نے بھی لاعلمی ظاہر کر دی وفاقی حکومت نے بھی لاعلمی ظاہر کر دی تو ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان میں حکومت کس کی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم امیر صاحب جو بھی وہاں پہ فورس کہی تھی یا پولیس کہی تھی یا دوسرے لوگ جو گئے تھے وہ پنجاب حکومت کے ماتحات ہیں اور مجھے جو علم ہے کہ چودری پرویزدائی صاحب کے خلاف جو ہے متعدد جو ہے انویسٹیگیشنز چل رہی ہیں اور کچھ لوگ بھی پکڑے گئے ہوئے ہیں جس طرح بھٹی صاحب جو ان کے سیکرٹری ہوتے تھے وہ پکڑے گئے ہوئے ہیں کچھ اور لوگ پکڑے گئے ہوئے ہیں جن کے تانے بانے جو ہے چودری پرویزدائی صاحب کے ساتھ ملتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ یہ سیاستدانوں کو جو ہے ایریسٹ کو اس طرح ریزیسٹ نہیں کرنا چاہیے جس طرح پھر رییکشن ہوتا ہے جن کو ڈیوٹی لگی ہوتی ہے ان کی گرفتاری کی تو وہ پھر لوگ جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ حدود جو ہے ان کا پاس نہ کریں اور اپنی ڈیوٹی جو ہے پوری کرنے کے لیے ان حدود کو کرس بھی کر جاتے ہیں لیکن وہ جو آپٹکس تھے وہ جو ویجولز تھے آپ کو نہیں لگتا کہ وہ طویل عرصہ تک لوگ کی یاداشت میں وہ محفوظ رہیں گے اور اس کا عمران خان کو فائدہ ہوا ہے میں نہیں سمجھتا میرا دیکھیں اگر فائدہ ہوتا ہوں ان کو مجھے مجھے بتائیں کہ وہ پریزیڈنٹ ہے نا پی ٹی آئی کے جوزی پرویزدائی صاحب پی ٹی آئی نے اتجاج کی ہے اس لیے کہ پی ٹی آئی کے ورکر نے ان کو ابھی تک قبول نہیں کیا میں وہی بات کر رہا ہوں میں آپ کی جو بات کی ہے میں نے اس کے کاؤنٹر آرگمنٹ دیا لیکن پی ٹی آئی کے ورکر کی سوچ میں اور عمران خان کی سوچ میں فرق ہے نہیں عمران خان کا تو آپرچونسٹ آج نہیں ہے وہ تو سودے باز آج صداگرہ ہے ورکر تو آپرچونسٹ نہیں ہے اس نے تو آپ دیکھ عمل سے بتایا ورکر نے ورکر نے دیکھیں اس نے عمران خان نے اس کو ڈاکو کا اس نے کہا یہ نیپی ہیں اس کی بدلتا رہا ہے جنرل باجوا اس کے بعد اس نے اس کو پریجڈنٹ بنا دیا اب وہ کی اسیمبلی جو ہے ریوائیو کر لیں ڈسولوشن کا جو ہے وہ اس کو ریورس کر لیں تاکہ وہ پھر ڈاکو راج واپس آ جائے تو یہ اس قسم کے چکر میں میں نہیں سمجھتا کہ کسی کی مظلومیت کا یا کسی کی اچھائی کا یا کسی فیرنیس کا کو جو ہے وہ جو ہے وہ امپریشن جا سکتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں پیسے جو بعد ٹرانسفر ہوئے ہیں جو لے کے گئے ہیں تین سو رپے کا ڈالر خریدہ گیا اس وقت ڈالر جو تھا وہ دو سو ستر پچھتر کے قریب پہ تھا لیکن ڈیسپریشن اتنی تھی پھر وہاں بھی جا کے سپین میں بھی جا کے پیسے سرنڈر کریں تو باقی پیسے جو ہے لیگل ہو جاتے ہیں ایک سرٹن آپ دیکھیں اتنی بندے کے پاس عمر نہیں رہ گی ہوتی جتنی وہ کمائی کرنے کے چکر میں ہوتا ہے جائز نجائز جو ہے ڈاکو جو ہے صحیح کہا وہ اب اس نے جو ہے وہ عمران خان ہے لیکن عمران خان نے جو کہا وہ آج بھی اس کی گونج باقی ہے عمران خان مکر جائے وہ تو ہر چیز پر مکرتنا ہے ایک چیز نہیں جو ہے جس کے اوپر نہ مکرا تو میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی ہوا اگر میں ان کو پرویزلائی صاحب کو عزت عبرو کا خیال ہوتا تو سرنڈر کرتے گرفتاری دیتے تاکہ یہ سارا جو وہاں پہ سین کریئٹ ہوا ہے وہ نہ ہوتا وہ بتایا یہ گیا کہ وہ ادھر اپنا گھر میں موبائل فون چھوڑ گئے تھے تو ٹریک کرنے والوں نے دیکھا کہ موبائل فون گھر پہ ہے تو چودری صاحب بھی گھر پہ ہو گئے انہوں نے حلہ بول دیا تو آگے سے چودری صاحب غائب دو نمبر چیزیں ہی ہیں نہیں یہ تو چلاکی ہے نا نہیں چلاکی ہے نا چلاکی نو ہی دو نمبر کہہ دے گئے نا میس صاحب تسی یا دو نمبر کہہ لو یا چلاکی کہہ لو ایک کو چیزیں ہی ہے میں کہوں گا کلیورنس کلیورنس تسی انگریزی بول دوں